بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ایڈ لائنز وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان اور کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹنین جرنل وسیم اشرف کی مشترکہ زیر صدارت ایبکس کمیٹی کا خصوصی جلاس وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا دورہ سب بھی کرونا وائرس کی روک تھان کے اقتماد کا جائزہ لیا حقومت بلوچستان کے اعلان کے بعد کرونا وائرس کی روک تھان اور پھیلاو کے پیش نظر زلہ نصیر آباد میں دوسرے روز بھی مکمل طور پر لاکڈان کرونا وائرس کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر جمعیت علماء اسلام صحبت پور کے جانب سے بچوں اور بڑوں میں ماسک تقسیم کیے گئے کوہلو شہر اور گردنوا میں گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش اور یالہ باری ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان کا سبی ڈی ایچ کیو میں قائم کرمتینہ اور آئسلیشن وات کا معاینہ کمیشنر سبی روین کی وزیراعلا کو کرونا وائرس کی روک تھام کے اقتماعت اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بریفنگ حکومت تمام ازلا میں کرمتینہ اور آئسلیشن مراکز کے قیام کے لیے تمام وسائل فراہم کر رہی ہے جویینل کمیشنرز اپنی تمام ازلا میں کرونا وائرس کی روک تھام کے اقتماعت کو یقینی بنائیں عوام میں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگاہی پیدا کی جائے نوک ڈاؤن پر عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے عوام کرونا وائرس کے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے حکومتی اقدامات کا ساتھ دیں یہ ایک ایسی وبا ہے جو ایک تو اس کا علاج ابھی تک کوئی نہیں نکلا ہے اور جس کی طبعہ ایک انسان سے انسان کو لگتا ہے جس کے لیے سب سے ضروری کام وہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو پبلک کو آویر کرنا ہے کہ انہوں نے جتنا فاصلہ سوشلائزنگ میں اور اپنے سے میل ملاب میں جتنا فاصلہ رکھیں گے جتنا وقت اپنے گھروں میں گزاریں گے اور باہر نہیں ہوں گے اس وبا کا پھیلاؤ اتنا کم ہوتا جائے گا وزیرعالہ بلوچستان جام کمال خان اور کمانڈر سردن کمانڈ لیٹنن جنرل وسیم شرف کی مشترکہ زیر صدارت اپکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس شروع اجلاس سے بلوچستان میں کرونا وائرس کی روک تھام کے اقتماد کا جائزہ لیا جا رہا ہے متعلقہ صوبائی اور اسخری اداروں کی اجلاس کو بریفنگ اجلاس میں کرونا وائرس کی روک تھام اور احتیاطی تدابیر کو مزید موثر بنانے کے لیے پیس لے کیا جائیں گے حکومت بلوچستان کے اعلان کے بعد کرونا وائرس کی روک تھام اور پھیلاؤ کے پیش نظر زیرہ نصیر آباد میں مکمل طور پر لوک ٹاؤن ایف سی اور پودیس کی بھاری نفری نے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز دکانیں بند کرا دی ٹرافک کی روانی بھی کم رہی بازار ویران ہو گئے حکومت بلوچستان کے اعلان کے بعد دوسرے روز بھی زیرہ نصیر آباد میں مکمل لوک ٹاؤن کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث دیرہ مراجمالی شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیچیں اور دکانیں بند ہو گئیں عوام گھروں کو چلے گئے لوک ٹاؤن کے باعث دیرہ مراجمالی شہر کے اعلان کے مطابق میڈیکل سٹور پرچون کی دکانیں اور دیگر ایشائے ہردنوش کی دکانیں حسب معمول کھلی رہیں گی جمعیت علماء اسلام زلہ صحبت پر کے زلہ امیر حاجی عبدالسمت خوصہ اور سینئر نائب عبدالوکیل خوصہ کی جانب سے بچوں بڑوں بزرگوں اور راکیروں میں مفت ماسک تقسیم کیے گئے اس موقع پر رہنماؤں کا ماسک لینے والوں سے کہنا تھا کہ آپ لوگ بلاوجہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں اور حکومت کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ وائرس سے بچا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ شہر میں ماسک کی کھپت زیادہ ہو گئی ہے اور کچھ لوگ ماسک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے اس لیے آج ہم نے دو سو پچاس ماسک تقسیم کیے ہیں اور کل انشاءاللہ تین سو اور ماسک تقسیم کیے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری ماسک تقسیم کر کے انہیں اس وائرس سے بچایا جا سکے گورنر سیکٹری ایچ کوئی جا کے ترجمان کی ایک بیان کے مطابق گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زائی نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ کرونا وائرس کی بدولت پھیلنے والی بیماری سے نبچنے کے لیے حکومتی پنز میں جمع کرانے کا اعلان کر دیا گورنر یاسین زائی نے اپنے بیان میں ملک کے تمام مالی و معاشی استطاعت رکھنے والے افراد پر زور دیا ہے کہ وہ بھی مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کو مدد اور تعاون فراہم کر کے اس کار خیر میں بھرپور حصہ لیں انہوں نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے جرنا نہیں بلکہ مشترکہ کاوشوں سے اس کو ہرانا ہے اور اس یقین کا اظہار کیا کہ احتیاطی تدابیر کی مکمل پاسداری اور سوچو اپروچ میں تبدیلی لانے سے کرونا وائرس پر بہاہسانی قابو پایا جا سکتا ہے ڈیپٹی کمیشنر کے لا صحیف اللہ ڈاکٹر عطیق رحمان شہوانی نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کچھ اناثر غلط افواہیں پھیلا رہی ہیں زلے کی حدود پاک افغان بوجر کے ساتھ کیجر تحصیل لوی بند سے لے کر زلہ یوب کشتو کے ساتھ سب تحصیل بادینی تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے زلہ قلعہ صحیف اللہ کے حدود میں وارڈ فینسنگ مکمل ہو چکا ہے وارڈ کے ساتھ ساتھ سرحد پر ہر ایک کلومیٹر پر ایف سی قلعہ صحیف اللہ سکاؤچ کی ایک واش ٹاور اور تین کلومیٹر پر ایف سی کی قلعہ موجود ہیں جس میں خاصی تعداد میں نفری ایف سی چوبیس گھنچے فراہز پر سر انجام دے رہے ہیں ان کے علاوہ ہمارے لویز فورس کے ساتھ فیڈرل لویز تھانے ہیں جس میں خاصی تعداد میں لویز فورس کے جوان سرحد میں امن و امان گروہ کار لانے کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں بار حفاظت کرنے کے لیے ایف سی اور لویز مشترکہ گشت کر رہے ہیں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے بوجر کے دونوں سائٹس کی عوام کو باخبر اور کرونا کے خلاف آگاہی مہم چلا رہے ہیں کوہلو شہر اور گردنوہ میں گرد چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش اور یالہ باری بارش سے پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں تغیانی نشیبی علاقے زیرے آب آگئے یالہ باری سے گنڈم لحسن پیاس کی فصل کو شدید نقصان پہنچا بارش کے باعث بجلی کی سپلائی موطل عوام کو شدید مشکلات کا سامنا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزوئیت خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایز ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی